موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ٹویٹ کا معاملہ امران خان کا ایف آئی اے ٹیم سے ملنے سے انکار امران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سوال کا جواب وقلا کی موجود کی میں دوں گا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت بغیر کاروائی چار جون تک ملتوی آئندہ بجٹ کے لیے سالانہ پلان کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس وفاق اور سوبوں کا ترکیاتی بجر دو ہزار سات سو نو عرب روپے مختص کرنے کی تجویز آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروہت کا تخمینہ تین اشاریہ چھ پیصد لگایا گیا پی ٹی آئی کو روات جی ٹی روڈ پر جلسے کی اجازت مل گئی شویب شاہین کا کہنا ہے کہ ہم ایف نائن پارک میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں جب سے اسلام آباد بنا ہے روات میں کبھی کوئی جلسہ نہیں ہوا غر ملکی سفارتکار پاکستان کے اندرونی معاملات پر تفسروں میں محتاط رہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ توقع ہے امریکی حکام پاکستانی کھلاڑیوں شہریوں کو سیکیورٹی فرہم کریں گے یوکرین سمیٹ میں شرکت سے مطالق مشاورت جاری ہے ہیدر آباد میں دکان میں سیلنڈر دھماکہ چابہک افراد کی تعداد چھے ہو گئی سیلنڈر دھماکہ میں باون افراد جلس کر زخمی ہوئے سیلنڈر دھماکہ نے ارد گرد کے چار گھروں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی Just one strip for a load Simple and squeaky clean Plastic free biodegradable packaging Organic Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ Canada کی immigration اور citizenship لینا چاہتے ہیں یا Canada میں study کرنا چاہتے ہیں Lito Immigration نہ صرف آپ کو Canada کی immigration اور citizenship دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو Canada میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں Lito Immigration is a regulated Canadian Immigration Consultant We deal in study, work PNP and PR visas Get start-up visas Work permit and business visas We rise by lifting others. Lito Immigration Bani PTI Imran Khan نے ٹوئٹ کے معاملے پر FIA team سے ملنے سے انکار بانی PTI Imran Khan نے FIA team کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سوال کا جواب بکلا کی موجود کی میں دوں گا میڈے رپورٹ کے مطابق Bani PTI Imran Khan نے FIA team سے شاملے تفتیش ہونے سے انکار کر دیا انہوں نے FIA team کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹوئٹ کے معاملے پر تفتیش کے لیے Federal Investigation Agency Cyber Crime team رات گئے اڈیالا جیل پہنچی تاہم عمران خان نے FIA team سے ملنے سے انکار کر دیا بعد ازہ FIA کی team نے Bani PTI Imran Khan کا موقع تحریری طور پر حاصل کر لیا واضح رہے کہ FIA کے Cyber Crime Wing نے Bani PTI Imran Khan کے خلاف انکوائیری کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سماعت وقلہ کی ادم حاضری کے باعث بغیر کاروائی 4 جون منگل تک ملتبی ہو گئی سماعت کے دوران Bani PTI Imran Khan Boshra Bibi کو عدالت میں پیش کیا گیا جس پر دونوں کا کہنا تھا کہ ہمارے وقلہ پر اسلام آباد میں دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا اس لیے پیش نہ ہو سکے عدالت نے اس تفسار کیا کہ PTI Imran Khan Khan جانب سے دائر درخواست وقلہ گرفتار تو نہیں ہوئے پھر حاضر کیوں نہیں ہے Bani PTI کا کہنا تھا کہ جن وقلہ کو دہشتگردی مقدمے میں نامزت کیا گیا انہوں نے ہی اس ریفرنس کا دفاع کرنا ہے PTI کی جانب سے درخواست مرکزی وقلہ کی عدم حاضری کے باعث استخاظہ کے نوگواہان پر جرہ بھی نہ ہو سکی ملزمان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے Bani PTI کے وقلہ عظر صدی شویب شاہین اور دیگر کی جانب سے عدالت میں درخواست جمع کرائی گئی وقلہ کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے وقیل عثمان گل پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے عثمان گل پر دہشتگردی کا مقدمہ جنہیں عدالت میں پیش کر دیا جس وقیل نے جرہ کرنی ہے ان پر دہشتگردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے پیش نہیں ہو سکتا عدالت نے سماعت بغیر کاروائی چار جن تک ملتوی کر دی آئندہ مالی سال 2024 تا 25 کے لیے مجموعی طور پر وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2709 عرب روپے مختص کرنی کی تجویز دی گئی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں آئندہ مالی سال 2024 تا 25 کے لیے مجموعی طور پر وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2709 عرب روپے مختص کرنی کی تجویز دی گئی ہے آئندہ بجٹ کے لیے سالانہ پلان کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت ڈیپٹی چیئرمن منصوبہ بندی کمیشن جہزیب خان نے کی اجلاس میں وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک کے حکام صوبائی حکومتوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتسان کے نمائندے بھی شریک ہوئے پلاننگ کمیشن نے سوشل سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر تیراسی عرب روپے ہیلتھ کے لیے سترہ عرب اور تعلیم کے لیے بتیس عرب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے جبکہ ایس ڈی جیز کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا اجلاس میں پی ایس ڈی پی کی مد میں ایک ہزار دو سو اکیس عرب روپے انفرا اسٹرکچر کے لیے آٹھ سو ستتر عرب روپے انرجی کے ترقیاتی پروگرامز کے لیے تین سو اٹھتر عرب روپے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونکیشن کے لیے ایک سو تہتر عرب روپے وارٹر ریسورسز کے لیے دو سو چاراسی عرب روپے اور فیزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ کے لیے بیالیس عرب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے ازاد جمھو کشمیر اور گلگت بلتیسان کے لیے اکیاون عرب روپے اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے ایک سو چار عرب روپے پروڈکشن سیکٹر کے لیے ایک سو چار عرب روپے پروڈکشن سیکٹر کے لیے ایک کس عرب روپے پوروڈ اینڈ اگری کلچر کے لیے چودہ عرب روپے اور سنتوں کے لیے سات عرب روپے رکھنے کی تجویز کی گئی ہے پلاننگ کمیشن کے دستاویس کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے جیڈی پی گروت کا تخمینہ 3.6 فیصد لگایا گیا روہ مالی سال جیڈی پی گروت 2.7 فیصد ریکارڈ ہوئی جبکہ 3.5 فیصد کا جیڈی پی گروت کا حدف حاصل نہ ہو سکا آئندہ مالی سال کے لیے ذریع شعب کی گروت کا حدف 2.0 فیصد سنتی شعب کی گروت کا حدف 4.4 فیصد سرویسز شعب کی گروت کا حدف 4.1 فیصد لائیو سٹاک کی پیداوار کا حدف 3.8 فیصد فشریز کی پیداوار کا حدف 3.2 فیصد اور جنگلات کے لیے پیداوار کا حدف 3.1 فیصد مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے مینیفیکٹرنگ شعبے کے لیے پیداواری گروت کا 4.4 فیصد رکھنے کی تجویز ہے جبکہ لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ کے لیے گروت کا حدف 3.5 فیصد اور اسمال اینڈ ہاؤس ہولڈ کے لیے پیداوار کا حدف 8.2 فیصد مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کو رواد جی ٹی روڈ پر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کو رواد جی ٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے مطالق توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی ظلہ انتظامیہ کے نمائندے نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کر کے ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا پی ٹی آئی وکیل شویب شاہین نے موقف اپنایا کہ ہم تو چاہتے ہیں ایف نائن پارک میں جلسے کی اجازت دی جائے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آپ چاہیں تو فریش پیٹیشن دائر کر کے انتظامیہ کا حکم چالنج کر سکتے ہیں عدالت نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت سے مطالق درخواست نمٹا دی عدالت کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وکیل شویب شاہین نے کہا ہم ڈی سی کی رواد میں جلسے کی اجازت کے حکم کو چالنج کریں گے ہم ایف نائن پارک میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بے ایمانی اور بد دیانتی سے ڈی سی آفس نے آج یہ لیٹر پیش کر دیا پی ٹی آئی وکیل کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی بے ایمانی بدموشی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے اور کس کے کہنے پر ہے وہ سب کو پتا ہے توہین عدالت کی درخواست پر نیا آرڈر پاس ہو گیا ہے تو لہٰذا ہمیں عدالت نے اجازت دی کہ آپ اس کو نئی درخواست کے ذریعے چالنج کر سکتے ہیں وکیل شویف شاہین نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلسے کی اجازت ان کو رواد جی ٹی روڈ کے مقام پر دیتے ہیں اسلام آباد نے جلسہ ہمیشہ تین جگہوں پر ہوا ہے جس میں ایف نائن پارک پریٹ گراؤنگ یا پشاور موڈ شامل ہے جب سے اسلام آباد منع ہے رواد میں کبھی کوئی جلسہ نہ ہوا واضح رہے کہ ظل انتظامیہ نے جلسے کیلئے این او سی جاری کر دی پی ٹی آئی کو انتالیس شرائط کے ساتھ جلسے کی اجازت دی گئی نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا جس کے دوران ریاست کے خلاف نعرہ بازی یا تقریر کی اجازت نہ ہوگی سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر آئید ہوگی اور کسی قسم کی ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وار نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں دہشت گرد حملوں کی دھمکیوں کے پیش نظر امریکہ کی مقامی آتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہے مزید احوال اس سپورٹ میں دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ میچ پر امریکی حکام سے رابطے میں ہے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وار نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں دہشت گرد حملوں کی دھمکیوں کے پیش نظر امریکہ کی مقامی آتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں توقع رکھتے ہیں کہ امریکی حکام پاکستانی کھیلاریوں اور شہریوں کو سیکیورٹی پر آہم کریں گے مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف پرزی ہو رہی ہے بھارت کو جمع کشمیر میں جاری مظالم کو روکنے کی ضرورت ہے توقع ہے کہ امریکی حکام پاکستانی کرکٹرز اور شہریوں کو سیکیورٹی پر آہم کر دیں گے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور اغوانستان کے دمیان ہونے والے مذاکرات میں اغوان حکام نے بشام واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کرنے کا یقین دلایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اغوانستان سے ہونے والی دہشتگردی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو یوکرین پیس سمیٹ کی دعوت محصول ہوئی ہے اور اس بارے میں مشاورت جاری ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ غیر ملکی سفارتکار پاکستان کے اندونی معاملات پر تبصروں میں محتاط رہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف چین کا پانچ روزہ سرکاری دورہ کریں گے وزیر آزم چینی صدر اور دیگر آلہ حکام کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے اپنے دورے چین کے دوران وزیر آزم چینی کمپنیوں سے بھی ملاقات کریں گے وزیر آزم پاکستان اقتصادی اجلاس میں شرکت کریں گے اپنے دورے کے دوران وزیر آزم چین میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے پاکستان اور چین کے باہمی تعلق کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان نے اغوانستان کے ساتھ اپنے خدشات کا تبادلہ کیا ہے پاکستان کو اغوان سرزمین سے جو خدشات ہیں وہ اغوان حکومت کو آگاہ کر دیئے ہیں اغوانستان نے گزشتہ رات کی ملاقات میں پاکستان کو یقین دلایا کہ بشام واقعے میں ملاوث افراد کے خلاف کاربائی ہوگی پاکستان سمجھتا ہے کہ اغوانستان سے ہونے والی دہشتگردی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے برطانوی ہائی کمیشنر کو لکھے خط پر دفتر خارجہ کوئی رائے نہیں دے گا سپریم کورٹ ملک کا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے بیرونی سفارتکاروں کو پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرنے میں محتاط رہنا چاہیے سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے جو پاکستان کے مقامی معاملات کو حل کر سکتا ہے ممتاز زہرہ بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ آزربائی جان کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بہت اہم تھا آزربائی جان کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر آزم و دیگر سے ملاقاتے کی پاکستان اور سینٹ لوشیا نے 29 مئی سے بعد ذابطہ صفارتی تعلقات قائم کیے ہیں پاکستان کو یوکرین پیس سمیٹ کی دعوت موصول ہوئی ہے ہیدر آباد میں گیس سیلنڈر کی دکان میں دھماکے میں جابہک افراد کی تعداد 6 ہو گئی جبکہ 52 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے مزید جانیں گے سپورٹ میں ہیدر آباد میں گیس سیلنڈر کی دکان میں دھماکے میں جابہک افراد کی تعداد 6 ہو گئی جبکہ 52 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے پولیس حکام کے مطابق گزشتہ روز ہیدر آباد کے علاقے پریٹ آباد میں کیس سیلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی آتش زدگی کے باعث دکان میں موجود کئی سیلنڈر دھماکوں سے پھڑ گئے دھماکے اور آتش زدگی سے آس پاس کی مارتوں کو بھی نقصان پہنچا آگ کے باعث متعدد افراد بھی چھل از گئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ابتدائی طور پر ذرائع کا کہنا تھا کہ سیلنڈر دھماکی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی تحقیقات میں ہی اصل وجہات کا تائین ہوگا واقعی کے بعد پریٹ آباد میں سیلنڈر دھماکے سے لگنے والی آگ پر قابو پھا لیا گیا تھا فائبری گیٹ کی پانچ گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا سیلنڈر دھماکے نے ایرد گرد کے چار گھروں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی